بسم اللہ الرحمن الرحیم یار پاکستان میں مو بھر کر بولنا پڑتا ہے پانچ لاکھ روپے تو سعودی ریبیا سے آپ کو بس کتنے کی بھیجنے پڑیں گے پیسے پانچ لاکھ کی وقت بھی کوئی نہیں ہے آپ اگر چیزوں کا حساب لگا لیں جو بھینگائی کی صورتحال ہے بلال جی اگر پانچ لاکھ روپے آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں اس وقت سعودی ریبیا سے آج کے ریٹ کے حساب سے تقریباً تری سر سو چھہزار تین سو ریال آپ کا لگے گا وہاں سے اور یہی اگر مثال کے طور پر آپ اس میں آپ فیس بھی آڈ کر لیں وہ تیس ریال جو لے لیتے ہیں بینگوں والے آپ کو پتا ہے یہی آپ اگر تری سر سو ریال پاکستان میں لے کر لائیں اور یہاں پر ایکسچینج کروائیں تو اس وقت آپ کو پانچ لاکھ بائیس تیس ہزار بلکے پانچ لاکھ تیس ہزار بن جائے گا آپ کا یعنی کہ اگر آپ وہاں سے اس وقت پانچ لاکھ کی رقم پاکستان ٹرانسفر کرنا چاہ رکھے ہیں تو آپ کو تقریباً تری سر سو ریال چاہیے چھہ ہزار تین سو ریال اور ساتھ میں آپ نے جو بیس پچیس ریال وہاں پر فیس دینی ہے وہ علیہ دہ سے ہے اگر وہی آپ مثال کے طور پر پاکستان میں لاکھر یہاں پر ایکسچینج کروائیں گے ایک تو آپ کا پانچ لاکھ تیس ہزار بن جائے گا اوپر سے وہ تیس ریال پچیس ریال جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بن جائیں گے تقریباً آپ بور رہے ہیں پچیس ہزار کا آپ کو فائدہ ہے اگر آپ وہی پاکستان میں لاکھر چینج کروائیں تو یہ آپ کو بات بتانے کیا مقصد یہ تھا کہ ایک تو آپ کو ایکسچینج ریٹ کا پتہ چل گیا پاکستان میں اوپن مارکٹ میں ایٹی تھری ترہ سی پر ریال پہنچ چکا ہے اور فائدہ بھی بندے کو جاتا ہے اگر آپ کا کوئی عزیز ہوا کارب دوست بھائی آ رہا تو اس کے آتھ پاکستان بھی دیں اگر آپ وہاں پر روک کر ابھی رکھنا چاہتے ہیں تو بزید آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ ریال کا ریٹ روز بروز اوپر ہی جا رہا ہے بات کر لیتے ہیں جی ڈالر ریٹ کے اوپر ہے تو ڈالر ریٹ جو آج کا ہے جی وہ آپ کے سامنے ہے 300 لگ چکا ہے جی یعنی کہ 300 پلس میں جا چکا ہے 300 روپے اوپر 22 پیسے تقریباً آج کا ریل سٹیٹ بینک کا ہو چکا ہے اوپن مارکیٹ میں تو 320 کا بھی کوئی نہیں دے رہا ہے تو بہرحال جی اگر بات کریں ہم ریال ریٹ کے مطلق ابھی ریال کی طرف آ جاتے ہیں تو میں نے آپ کو ریٹ بتا دیا اوپن مارکیٹ کا ابھی ایکسچینج ریٹ آپ کو آج کا بتا دوں آج کا پاکستانی روپے کے حساب سے 80 روپے 18 پیسے ریٹ ہو چکا ہے ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں انڈیا 22 اینڈ بنگلہ دشی ٹکا 29 اینڈیا اور بنگلہ دشی ٹکا وہی ہے جی پاکستانی روز بروز اوپر جائے جا رہا ہے مختلف بینکوں کے حساب سے آپ کو بتایا تو میں ان میں سب سے پہلے بات کریں گے آپ جو منی گرام کی تو منی گرام کا آج کا بھائی ریٹ 89 روپے 26 پیسے ہو چکا ہے 10, 17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ کل بھی ایک بھائی نے مجھے کمینٹ کر کے پوچھا بھائی 10, 17 اور 23 کیا ہے دیکھیں یہ بینکوں کی فیس ہوتی جب آپ بینک میں وہاں پر پیسے بھیجنی جاتے ہیں وہ آپ سے 10 ریال ایٹی ایم کے ثرو اگر وہاں پر آپ کا کارڈ وغیرہ بنا ہوئے 17 ریال یا فسٹ ٹیم جا رہے ہیں تو تقریبا 23 یا 25 یا 30 ریال بھی کٹ سکتے ہیں آپ سے فیس ہوتی ہے بینک کی تو آگے بات کرتے ہیں یہ ٹیلی منی کی ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی تو ان کا آج کا ریٹ 89 روپے 12 پیسے ہے جی 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر ویسٹن یونین کی بات کریں تو ان کا بھی آج کا ریٹ 89 روپے 24 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ بینکوں میں بھی بھائی 89 روپے پلس میں ریٹ جا رہا ہے تحویل راجی کی بات کریں تو ان کا ریٹ آج کا 78 روپے 70 پیسے ہے راجی بینک تھوڑا بھائی دوسرے بینکوں کی نسبتا ریٹ کم ہوتا ہے لیکن کل ان کا ریٹ بھی 89 پلس میں ہوگا کیونکہ یہ میں بولتا ہوں راجی والے جو نا ایک دن پیچھے چلتے ہیں تو برحال ان کی 10-17 اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے سٹی سی پر کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 78 روپے 85 پیسے 10-17 اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہے جی فوری بینک بینک جزیرہ کی ہم بات کر لیں تو ان کا آج کا ریٹ 89 روپے 19 پیسے ہو چکا ہے 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر ہم انجاز بینک کی بات کریں تو انجاز بینک بھائی آج کا جو ریٹ دے رہا ہے وہ 78 روپے 78 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر آپ کوئک پیسے بجنا چاہ رکھے ہیں تو کوئک پی آج کا ریٹ 89 روپے 15 پیسے دے رہا ہے 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رکھے ہوں گے لازم میں آپ کو یہ بتا دوں میں تو ہو سکتا ہے اس ٹیم آپ کو 80 روپے یا جن کا جن بینکوں کا ریٹ 78 ان کا 89 مل جائے یعنی کہ میری ویڈیو اگر آپ دو چار پانچ گھنٹے یا ایک دن بعد دیکھ رہے ہیں تو اس ٹیم شاید آپ کو اس ویڈیو سے بھی زائد ریٹ مل جائے